بہت شیر سنائے جا سکتے ہیں لیکن اس کو میں چھوڑتے ہوئے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ غزل اپنے لہجوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے کوئی شاعر اپنے اسلوب کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے دیکھیں وہ احساسات وہی ہیں جو میرو غالب کے تھے آج بھی وہی موضوعات ہیں کم و بیش لیکن اگر کوئی شاعر اس کو اپنے انداز سے کہنے کی کوشش کرتا ہے تو یہی شاعر کی کامیابی ہوتی ہے ایک شیر کہا جاتا ہے کہ میں اس کو ہر روز بس یہی ایک جھوٹ سننے کو فون کرتا میں اس کو ہر روز بس یہی ایک جھوٹ سننے کو فون کرتا سنو یہاں کوئی مسئلہ ہے تمہاری آواز کٹ رہی ہے تو یہ آج کا شیر ہے جو آج کے تقنیقی احد میں کہا جا سکتا ہے جب آواز کٹتی ہے جب نیٹ پر کورا نہیں آتا ہے اسی طرح ایک شاعر شیر کہتا ہے کہ نکال لائیا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے یہ آج کی شاعری ہے جو اپنا لہجہ بدل کر کہی جا رہی ہے تو اور بھی بہت سے شیر ایسے سنائے جا سکتے ہیں کہ ٹکرا گایا وہ مجھ سے کتابیں لیے ہوئے پھر میرا دل اور اس کی کتابیں بکھر گئیں یہ یونیورسٹی کا شیر ہو سکتا ہے آپ لوگ کافی خوش ہوئے تو بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں صرف اتنی لمبی تمہید کے بعد کہ شاعر اپنے لہجے سے پہچانا جاتا ہے میں کہ ایسی جماسال شاعر کو آواز دینا چاہتا ہوں جو اپنے اسلوب کی وجہ سے اپنی پہچان بنا چکا ہے جسے ہم آدل رشید تلہری کے نام سے جانتے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں یقیناً ان کی شاعریہ آپ کو متاثر کرے گی اور وہ اپنے اثرات آپ پر چھوڑنے پر کامیاب ہوں گی جنابِ آدل رشید تلہری حضرات بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں جہاں جہاں اچھے شعر آ رہے ہیں بھرپور تائد آپ لوگ کر رہے ہیں مائک میچے کر آتے کون سوالا کون سوالا ہمارے میں شعر سناتا ہوں کہ ہمارے قد سے تم دھوکہ نہ کھانا یہی سے ماحول بنتا ہے ہمارے قد سے تم دھوکہ نہ کھانا زمین کے ہم یہ اندر بہت ہیں ہمارے قد سے تم دھوکہ نہ کھانا زمین کے ہم یہ اندر بہت ہیں اور یہ شعر لے جائیے کہ کوئی وعدہ وفا ہوتا نہیں ہے ہمارے پاؤں میں چکر بہت ہے کوئی وعدہ وفا ہوتا نہیں ہے اب میں شروع کہی اور سے کرنا چاہتا تھا نہیں آدل بھائی یہ تھوڑا زی والا تھوڑا سا آپ اچھا یہ والا نہیں نہیں میں اوپر سے کر دیجئے چھوٹا اس کو یہ 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 نہیں نہیں وہ زیادہ کھڑا ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو نظر نہیں آرہا آئی کانٹیکٹ بھی بہت ضروری ہے چلیے اب چلیے میں ایک بار تعلی آدل رشید کے لیے دوستو سنو آج کرتا ہوں کہ جو سمجھ لے زہین ہوتا ہے جو سمجھ لے زہین ہوتا ہے جو سمجھ لے زہین ہوتا ہے عشق بھی ایک دین ہوتا ہے جو سمجھ لے زہین ہوتا ہے عشق بھی ایک دین ہوتا ہے شیر یہی پڑھنا تھا عشق بھی ایک دین ہوتا ہے میں پرستان آ گیا شاید کوئی اتنا حسین ہوتا ہے میں پرستان آ گیا شاید کوئی اتنا حسین ہوتا ہے شیر یاد آیا کہ گلاب جیسا یہ پنک سٹی کے گلاب جیسا بدن لے کے تم بھی آ دھمکے کیا کہ نہیں گلاب جیسا بدن لے کے جو سمجھ لے ذہین ہوتا ہے عشق بھی ایک دین ہوتا ہے میں پرستان آ گیا شاید کوئی اتنا حسین ہوتا ہے گلاب گلاب جیسا بدن لے کے تم بھی آ دھمکے ہمارا شہر تو پہلے سے ہی گلابی تھا گلاب جیسا بدن لے کے تم بھی آ دھمکے ہمارا شہر تو پہلے سے ہی گلابی تھا اور یہ ہے کہ بے وفا ہم ہی ہیں اعلان کیے دیتے ہیں بے وفا ہم ہی ہیں بے وفا ہم ہی ہیں اعلان کیے دیتے ہیں چل تیرے کام کو آسان کیے دیتے ہیں بے وفا ہم ہی ہیں اعلان کیے دیتے ہیں چل تیرے کام کو آسان کیے دیتے ہیں تیری ہر بات گوارہ ہے سہر ہونے تک رات بھر کا تجھے سلطان کیے دیتے ہیں تیری ہر بات گوارہ ہے سہر ہونے تک رات بھر کا تجھے سلطان کیے دیتے ہیں اور جاسے پیاری ہیں مگر آپ سے پیاری تو نہیں رات بھر کا تجھے سلطان کیے دیتے ہیں جاسے پیاری ہیں مگر آپ سے پیاری تو نہیں چلیے سب خواہشے قربان کیے دیتے ہیں چلیے سب فائشیں قربان کیے دیتے ہیں چار مصرے ہیں جو میں آپ تک خاص طور سے پچانا چاہتا ہوں عرض کیا ہے کہ حیثیت اپنی پتا ہے یہ مگر وعدہ ہے کیا بات ہے حیثیت اپنی پتا ہے یہ مگر وعدہ ہے میں کسی کو بھی تیرا دل نہ دکھانے دوں گا حیثیت اپنی پتا ہے یہ مگر وعدہ ہے میں کسی کو بھی تیرا دل نہ دکھانے دوں گا میں تیری مانگ میں تارے تو نہیں بھر سکتا ہمگر آنکھ میں آسو نہیں آنے دوں گا کیا کہ نہیں بھائی بہت خوب حیثیت بہت شکریہ آپ نے مشاعرے کو مشاعرے کی طرح سنا حیثیت اپنی پتا ہے یہ مگر وعدہ ہے میں کسی کو بھی تیرا دل نہ دکھانے دوں گا میں تیری مانگ میں تارے تو نہیں بھر سکتا ہمگر آنکھ میں آسو نہیں آنے دوں گا زندگانی عذاب کر لے کیا زندگانی عذاب کر لے کیا رو کے آنکھیں خراب کر لے کیا زندگانی عذاب کر لے کیا رو کے آنکھیں خراب کر لے کیا کیا کسی کیا کہ نہیں کیا کسی سے بھی پیار ہم نہ کریں کیا کہ نہیں رو کے آنکھیں خراب کر لے کیا کیا کسی سے بھی پیار ہم نہ کریں بند دل کی کتاب کر لے کیا یہ تو اچھا شیر تھا آپ کو تھوڑا سننا چاہیے تھا کیا کسی سے بھی پیار ہم نہ کریں بند دل کی کتاب کر لیں کیا اور پھر سے ہم یاد تجھ کو کرنے لگیں پھر سے حالت خراب کر لیں کیا پھر سے ہم یاد تجھ کو کرنے لگیں پھر سے حالت خراب کر لیں کیا پیار میں ہم حوص کریں شامل گنگا جل کو شراب کر لیں کیا بہت شکریہ دوست کو بہت شکریہ کیا کسی سے بھی پیار ہم نہ کریں بند دل کی کتاب کر لیں کیا پھر سے ہم یاد تجھ کو کرنے لگیں پھر سے حالت خراب کر لیں کیا پیار میں ہم حوص کریں شامل گنگا جل کو شراب کر لیں کیا اور دوستو جہاں جہاں سے شیر یاد آئیں گے میں پڑھوں گا اب تک خوشنے کی کوشش کروں گا ایک مطلع یہ ہے کہ سنیے گا تھوڑا آپ کو ایک شیر تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یادے ڈسیں گی بس اسی کارن نہیں گئی یادے ڈسیں گی بس اسی کارن نہیں گئی رادہ بچھڑ کے شام سے مدوبن نہیں گئی یادے ڈسیں گی بس اسی کارن نہیں گئی رادہ بچھڑ کے شام سے مدون نہیں گئی اور شیر یہ محفوظ کر لیجئے کہ رادہ بچھڑ کے شام سے مدون نہیں گئی رخصت کسی کو ہستے ہوئے کر دیا مگر رخصت کسی کو ہستے ہوئے کر دیا مگر اب تک ہماری آنکھوں سے سوجن نہیں گئی رخصت کسی کو ہستے ہوئے کر دیا مگر اب تک ہماری آنکھوں سے سوجن نہیں گئی اور دوستو میں بہت چھوٹا سا شاعر ہوں یہ شیر پڑھ رہا ہوں منورانہ صاحب کی شخصیت اور ان کے حوالے سے آپ تک پہنچنا چاہیے آج کرتا ہوں کہ یادیں ڈسیں گی بس اسی کارن نہیں گئی رادہ بجھڑ کے شان سے مدبن نہیں گئی رخصت کسی کو ہستے ہوئے کر دیا مگر اب تک ہماری آنکھوں سے سوجن نہیں گئی یہ وہ فقیر ہے کہ گرائے نہیں ہے ہاتھ جب تک کے بعد بگڑی ہوئی بن نہیں گئی بھائی کیا کہنے کیا کہنے یہ وہ فقیر ہیں کہ گرائے نہیں ہیں ہاتھ جب تک کے بعد بگڑی ہوئی بن نہیں گئی اور عرض کیا ہے کہ جب تک کے بعد بگڑی ہوئی بن نہیں گئی اپنے محبوب کو اچھی شاعری سن رہے ہیں تو میں بھی اچھے اچھے شیر پڑھوں گا معظم بھائی میں بہت محبتوں سے یاد کیا ہے کہ اپنے محبوب کو ہستے ہوئے رخصت کرنا اپنے محبوب کو ہستے ہوئے رخصت کرنا اپنے محبوب کو ہستے ہوئے رخصت کرنا اتنا آسا بھی نہیں خود سے بغاوت کرنا اپنے محبوب کو ہستے ہوئے رخصت کرنا اتنا آسا بھی نہیں خود سے بغاوت کرنا اور شیر سن لیجئے کہ بھوکے بچے کے لیے دور گئی ہے چڑیا اپنے محبوب کو ہستے ہوئے رخصت کرنا اتنا آسا بھی نہیں خود سے بغاوت کرنا بھوکے بچے کے لیے دور گئی ہے چڑیا میرے اللہ دونوں کی حفاظت کرنا بہت بہت شکریہ بھوکے بچے کے لیے بھوکے بچے کے لیے دور گئی ہے چڑھیا میرے اللہ تو دونوں کی حفاظت کرنا عشق پانے میں مکمل کے جدا ہونے میں تم سمجھ جاؤ تو مجھ پر بھی نائت کرنا عشق پانے میں مکمل کے جدا ہونے میں تم سمجھ جاؤ تو مجھ پر بھی نائت کرنا یہ الگ بات مقدر نہیں بدلا اپنا یہ الگ بات مقدر نہیں بدلا اپنا ایک ہی در پہ رہے در نہیں بدلا اپنا یہ الگ بات مقدر نہیں بدلا اپنا ایک ہی در پہ رہے در نہیں بدلا اپنا عشق کا کھیل ہے شترنج نہیں ہے جانا عشق کا کھیل ہے ایک ہی در پہ رہے در نہیں بدلا اپنا عشق کا کھیل ہے شترنج نہیں ہے جانا مات کھائی ہے مگر گھر نہیں بدلا عشق کا کھیل ہے شترنج نہیں ہے جانا مات کھائی ہے مگر گھر نہیں بدلا اپنا اور شیر یہ ہے کہ جانے کس وقت اچانک اسے یاد آ جائے میں نے یہ سوچ کے نمبر نہیں بدلا جانے کس وقت اچانک اسے یاد آ جائے جانے کس وقت اچانک اسے یاد آ جائے میں نے یہ سوچ کے نمبر نہیں بدلا اپنا بچھڑ کے آپ سے اتنا سمٹ کے سوتے ہیں بچھڑ کے آپ سے بچھڑ کے آپ سے یہ جائپور ہے اچھی شاعری سنی جاتی ہے ایک غزل چھیڑ دی ہے میں نے کہ بچھڑ کے آپ سے اتنا سمٹ کے سوتے ہیں تمام دنیا کی رونق سے کٹ کے سوتے ہیں بچھڑ کے آپ سے اتنا سمٹ کے سوتے ہیں تمام دنیا کی رونق سے کٹ کے سوتے ہیں وہ امتحان بھی لیتے ہیں خواب میں اکثر بچھڑ کے آپ سے اتنا سمٹ کے سوتے ہیں تمام دنیا کی رونق سے کٹ کے سوتے ہیں وہ امتحان بھی لیتے ہیں خواب میں اکثر جواب ہم بھی سوالوں کے رٹ کے سوتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت نوازش بہت نوازی بہت شکریہ بہت شکریہ پھر پڑھ دیجئے جی میں پڑھ رہا ہوں اس سے یہ اندازہ ہوا کہ آپ رٹ کر رٹنے میں یقین رکھتے نقل کرنے میں یقین نہیں رکھتے معظم بھائی کا بہت بہت شکریہ منور بھائی کے حوالے سے میں بہت اچھا ارشاد فرمائیں آج کرتا ہوں کہ بشن کے آپ سے اتنا سمٹ کے سوتے ہیں تمام دنیا کی رونک سے کٹ کے سوتے ہیں وہ انتہان بھی وہ انتہان بھی لیتے ہیں خواب میں اکثر جواب ہم بھی سوالوں کے رٹ کے سوتے ہیں اور شیر کی حفاظت کیجئے کہ تمہارے جسم کی خوشبو کا احترام ہے یہ جہاں پہ سوتے تھے تم اس سے ہٹ کے سوتے ہیں تمہارے جسم کی خوشبو کا احترام ہے یہ ہے جائپر تمہارے جسم کی تمہارے جسم کی خوشبو کا احترام ہے یہ جہاں پہ سوتے تھے تم اس سے ہٹ کے سوتے ہیں تیرے بغیر جوں آنکھوں میں آدمکتے ہیں تمہارے جسم کی خوشبو کا احترام ہے یہ جہاں پہ سوتے تھے تم اس سے ہٹ کے سوتے ہیں اس سے ہٹ کے سوتے ہیں تیرے بغیر تیرے بغیر جو آنکھوں میں آدھمکتے ہیں ہم ایسے خوابوں کو اکثر ڈبٹ کے سوتے ہیں کیا کہ نہیں بھائی بہت 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 خوب جنابِ آدل عشی صاحب آدل عشی صاحب نے واقعی کمال کر دیا کچھ اور سننا جاتے ہیں ان سے آئیے بھائی آئیے ایسا لگ رہا کہ آدل صاحب نے اس طرح شاعری پہ جائے روہیت نے جو ہے چکا لگا دیا ہو آئیے کچھ پڑھ دیئے کچھ شیر کچھ پڑھ دیئے چند شیر نہیں میں آپ ہی کی احترام کرتے ہیں بلا رہا ہوں لیکن زیادہ نہیں بس جتنا تھوڑا سا سن لیجئے بہت چھو رہا ہے بہت چھو رہا ہے ابھی آپ کو رفتہ رفتہ وہاں پہنچنا ہے جہاں نیاری شاعری ہوگی ہم لوگ تو اصل میں جب اس طرح یہ صورتحال بن جاتی تو شاعر کی ذمہ داری ہوتی اس لیے کہ کسی شاعر کا شعر ہے کہ میں کشو کی لغزشیں ناز سے نہ ٹالیے آپ نے پلائی ہے آپ ہی سمع لیے بہت محبتیں ملتی ہیں جائے پر میں تمہارے جسم کی خوشبو کا بھی تو اس میں دو چار شعر باقی ہے کہ تمہارے جسم کی خوشبو کا احترام ہے یہ جہاں پہ سوتے تھے تو مجھ سے ہٹ کے سوتے ہیں تیرے بغیر جو آنکھوں میں آ دھمکتے ہیں ہم ایسے خوابوں کو اکثر ڈپٹ کے سوتے ہیں اور شعر سنیے کہ ڈپٹ کے سوتے ہیں ہمیں یہ خوف وہیں سے سنیے گا دوستو ہمیں یہ خوف ہم ایسے خوابوں کو اکثر ڈپٹ کے سوتے ہیں ہمیں یہ خوف کہ سچ مجھ بچھڑ نہ جائے کہیں تمہاری یادوں سے ایسا لپٹ کے سوتے ہیں ہمیں یہ خوف کہ سچ مجھ بچھڑ نہ جائے کہیں تمہاری یادوں سے ایسا لپٹ کے سوتے ہیں پرانے لوگوں سے ہوتی ہے گفتگو شبر پرانے لوگوں سے ہوتی ہے گفتگو شبر کتاب ماضی کی جز دن پلٹ کے سوتے ہیں تمہارے کتاب ماضی کی جز دن پلٹ کے سوتے ہیں ایک دوجہ کو نگاہوں سے گرا کر بچھڑیں ایک دوجہ کو نگاہوں سے گرا کر بچھڑے ایک دوجہ کو نگاہوں سے گرا کر بچھڑے کیا ضروری ہے کہ الزام لگا کر بچھڑے ایک دوجہ کو نگاہوں سے گرا کر بچھڑے کیا ضروری ہے کہ الزام لگا کر بچھڑے اتفاقن جو ملے ہم تو ملے ہستے ہوئے اتفاقن جو ملے ہم تو ملے ہستے ہوئے آؤ آنکھوں کے سبھی عشق بہا کر بچھڑے اتفاقن جو ملے ہم تو ملے ہستے ہوئے آؤ آنکھوں کے سبھی عشق بہا کر بچھڑے ایک دوجہ سے بدلنے چلو دل کی دھڑکن ایک دوجہ سے بدلنے ایک دوجہ سے بدلنے چلو دل کی دھڑکن آخری بار میں تھوڑا سا جذباتی بھی ہو گیا میں پھر وہی سے پڑھتا ہوں کہ ایک دوجہ کو نگاہوں سے گرا کر بچھڑے کیا ضروری ہے کہ انزام لگا کر بچھڑے اتفاقن جو ملے ہم تو ملے ہستے ہوئے آؤ آنکھوں کے سبھی عشق بہا کر بچھڑے اور شیر یہ کہ ارز کیا ہے کہ ایک دوجہ سے ایک دوجہ سے بدلنے چلو دل کی دھڑکن آخری بار یوں سینے سے لگا کر بچھڑے کیا کہنی بہت خوب جناب عادل لشید صاحب دوستو مشاعرے میں ایک چیز ہوتی ریپو جس کو کہتے ہیں ناتیداری ہوتی ہے ایک آرڈینس کے ساتھ سامین کے ساتھ اور وہاں تک سامین کو کوئی شاعر لے آتا ہے تو پھر جو سما بنتا ہے وہ یہی ہوتا ہے جو اس وقت یہاں پر بنا ہوا ہے کسی کا شعر ہے کہ اور کھل جائیں گے لگا تو لائیں ہیں ہم ان کو اپنی باتوں میں اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں تو سامین جب اور شاعر ایک یوریڈ بن جاتا ہے تب یہ مشاعرہ بنتا ہے جس طرح ہمارے مشاعرے کبھی ہوا کرتے تھے موسیقی